اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا لیکچر فائلم نائیڈیریہ کے اوپر ہے جس کو سیلنٹریٹر بھی کہتے ہیں فائلم نائیڈیریہ کے اندر almost 9000 سپیشیز exist کرتی ہیں اور اس کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان میں ریڈیل اور بائی ریڈیل سمیٹری exist کرتی ہے جو بائی ریڈیل سمیٹری ریڈیل سمیٹری کا کونسپٹ میں نے اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کیا تھا بائی ریڈیل سمیٹری میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بائی ریڈیل سمیٹری is form due to presence of a single or paired structure inner radial animal یعنی کہ انیمل آپ کے پاس ریڈیل ہوگا مگر ان میں جو سٹرکچرز ہوں گے وہ پیر کی فارم کے اندر پائے جائیں گے وہ بائی ریڈیل سمیٹری کہلاتی ہے اور اس میں بائی ریڈیل سمیٹری کا جو دوسرا important feature ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو دورسل اور ventral surface ہے اس میں differentiate نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ دورسل اور ventral surface کے اندر بھی ہم differentiation نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس بائی ریڈیل سمیٹری کہلاتی ہے تو فائلم نائیڈیریہ کے اندر پائے جانے والے جو ممبرز ہیں ان کے جو سمیٹری ہے وہ ریڈیل اور بائی ریڈیل سمیٹری ہوگی اس کے علاوہ جو ریڈیل سمیٹریکل انیملز ہوتے ہیں have no anterior or posterior end اس کا کوئی بھی anterior اور posterior end نہیں ہوتا بلکہ دو ends آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ exist کرتے ہیں anterior اور posterior کو differentiate نہیں کر سکتے وہ end جس میں mouth exist کرتا ہے وہ ہمارے پاس oral end کہلاتا ہے اس کے علاوہ the opposite end یعنی کہ oral end کا جو opposite end ہوگا ریڈیل سمیٹری میں وہ آپ کے پاس aboral end کہلائے گا it means there are two ends however ہم differentiate نہیں کر سکتے کہ یہ anterior ہے یہ posterior ہے لیکن اس کی جو differentiation ہے وہ basically جو ہے نا وہ mouth کے اوپر اور جو ہے نا mouth کے جو opposite ہوگا وہ آپ کے پاس aboral end کہلائے گا تو یہ ہمارے پاس radial سمیٹری رکھنے والے جو انیملز ہوتے ہیں ان کا ایک important feature ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نائیڈیریہ کے اندھ کی جو nine thousand species ہیں وہ exist کرتی ہیں اور اس میں جو پائی جانے والے species ہوتی ہیں یہ میرائن ہوتی ہیں یہ سمندروں کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کی important جو ہے نا وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے جو examples ہیں ان میں وہ بھی یہ ہے اسی طریقے سے sea and moon ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک aquatic ecosystem کے اندر رہنے والے سب سے important جو ہے نا diploblastic organisms کہلاتے ہیں تو ان کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ they have diploblastic and tissue level organization یعنی کہ اس میں organ system یا organ کا concept نہیں پائی جاتا بلکہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں two layers یعنی کہ ان کی جو embryonic layers ہیں وہ دو طرح سے ان کی embryonic layers present ہوتی ہیں سو یہ ہمارے پاس diploblastic animals کہلاتے ہیں اور tissue level of organization ان میں جو ہے نا exist کرتی ہے cells جو ہے نا وہ closely packed ہوتے ہیں اور ان کے closely packed ہونے کے بعد وہ ایک specific function کو perform کرتے ہیں سو وہاں سے ایک tissue کا concept develop ہوتا ہے سو نائیڈیریہ کے جتنے بھی members ہیں ان کے اندر tissue level of organization exist کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی مزید بات کریں تو ان کی diploblastic اور tissue level organization کے علاوہ ان میں gelatinous misoglia وہ بھی present ہوتی ہے جو کہ epidermal اور gastro dermal layers کے درمیان exist کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں gastro vascular cavity بھی پائی جاتی ہے وہ میں آپ کو آگے اس کی detail بتاؤں گا تو اس میں body wall اور nematosis کے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں body wall کی بات کریں تو tissue carry out specific function جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر organs کا concept نہیں ہے تو یہاں پر cells join ہو کر وہ tissue بناتے ہیں اور tissue specific functions perform کرتے ہیں there are two embryological layers یعنی دو embryonic layers پائی جاتی ہیں چونکہ یہ ہمارے پاس diploblastik ہیں diploblastik ہونے کی وجہ سے ان میں embryological layers ہیں وہ دو ہیں ایک actroderm کہلاتی ہے یہ outer layer ہوتی ہے جو کہ body wall کو بناتی ہے جس کو ہم actroderm کہتے ہیں اور جو دوسری ہوتی ہے وہ endoderm کہلاتی ہے اور endoderm ایسی embryological layer ہے جو کہ آگے جا کر gastrodermus بناتی ہے جو body wall کی inner layer ہمارے پاس کہلاتی ہے تو endoderm اور دوسری actroderm اس کی body کے اندر دو درہ کی layers ہیں actroderm اور endoderm اس کے علاوہ جو تیسری ہے وہ آپ کے پاس jelly like layer ہوتی ہے جو epiderm یعنی actroderm اور gastroderm کے درمیان میں exist کرتی جس کو میزوگلیا کہتے ہیں اور جو cells ہوتے ہیں میزوگلیا کے اندر خاص طور پر ان کے درمیان exist کرتے ہیں ایسا packing کے طور پر وہ act کرتے ہیں یہ jelly like layer ہوتی ہے جو epiderm یعنی آپ کے پاس ایکٹroderm درم ہے اس نے جا کر epiderm بنانی ہے اور inner layer ہے جس کو gastroderm کہتے ہیں ان کے درمیان میں میزوگلیا exist کرتا ہے اس کے بعد جو اگلا concept ہے وہ ہے نیمیٹو سسٹ کا چونکہ ایم سی کیوز میں ہمارے پاس پبلک سرویس کمیشن کے exam میں نیمیٹو سسٹ کے اوپر بھی questions کیے جا چکے ہیں دو ہزار بائیس کے اگر آپ بلوستان پبلک سرویس کمیشن کا exam لیکشن کا پپر اٹھائیں تو اس میں آپ نیمیٹو سسٹ کا concept بھی ملتا ہے نیمیٹو سسٹ جن کو ہم نیڈو سائٹ کہتے ہیں نیڈو سائٹ نیمیٹو سسٹ کا concept نیمیٹو سسٹ آر اٹیچمنٹ نیمیٹو سسٹ کا کام ہوتا اٹیچمنٹ پروائیٹ کرنا ہے اٹیچمنٹ کے علاوہ جو سیکنڈ کا function ہے یہ نیڈیرین میمبر جو نیمیٹو سسٹ کے ذریعے کرتے ہیں اور فیڈنگ بھی اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نیڈیرین میمبر سسٹ سمجھے جاتے ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم کے اندر یہ دیفرنٹ کائنٹ کی جو فیش ہوتی ہیں خاص طور پر سمال فیش ہوتی ہیں اس کے علاوہ سٹیشنز ہوتے ہیں ان چیزوں کو یہ کیا کرتے ہیں ٹرائپ کرتے ہیں ٹرائپ کرنے کے لیے ان کے پاس نیمیٹو سسٹ اگزیسٹ کرتے ہیں نیمیٹو سسٹ بیسیکلی کیپسول کے اندر بند ہوتے ہیں اور جیسے ہی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی پری ڈیٹیکٹ ہوتا ہے واتر کے اندر تو کیپسول جو لیڈ ہوتا ہے اور اس میں نیمیٹو سسٹ باہر آ جاتے ہیں اور نیمیٹو سسٹ پری کے اوپر اس کو انٹینگل کر لیتے ہیں پری لیتے ہیں اور اس کو انٹیک کر لیے جاتا ہے نیمیٹو سسٹ ان کو ڈیفینس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیڈنگ پروائیڈ کرتے ہیں اور خاص طور پر پری کو پیرالائز کرنے کے لیے نیمیٹو سسٹ کا جو کونسپٹ ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو جو آلٹرنیشن آف جنریشن کا کونسپٹ ابھی تک آلٹرنیشن آف جنریشن کا کونسپٹ ہم دیکھیں تو ہم کنگڈم پلانٹی کے اندر سب سے زیادہ آلٹرنیشن آف جنریشن کی بات کرتے ہیں تو اینیملز کے اندر بھی آلٹرنیشن آف جنریشن پائی جاتی ہے فینومینا آلٹرنیٹ 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 مریعہ کے اندر دو طرح زوائیڈ پروڈیوز ہوتے ہیں ایک ہمارے پر پولیپ کہلاتے ہیں اور دوسرے میڈوزا کہلاتے ہیں تو یہ جو پولیپ ہیں پولیپ اور میڈوزا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آلٹرنیٹ کرتے ہیں جس کو آلٹرنیشن آف جنریشن کہتے ہیں یعنی کہ پولیپ جو ہے نا فینومینا نیویج اسیکشل ریپروڈیوز کٹ پولیپ اسیکشل ریپروڈیوز کرتا ہے اور میڈوزا جو ہے نا وہ سیکشل ریپروڈیوز پولیپ کیسے اسیکشل سے اسیکشل کرتے ہیں برڈپ ان کی بدی سے دیٹیچ ہوتی ہیں اسیکشل ٹیٹیچ ہوتی ہیں تو اسے آگے میڈوزا میڈوزا سٹیج ہوتی فرؤیدیوز ہوتی جو کے فرٹیلائزیشن کرتے ہیں اور ان سے جو ہے نا پھر لاروہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا اگین پالیپ ڈیویلپ ہوتی ہے یعنی کہ پالیپ سے میڈوزا میڈوزا سے پالیپ تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس آلٹرنیشن آف جنریشن کہلاتی ہے یعنی کہ اس میں دو جنریشن ایک دوسرے کے ساتھ آلٹرنیٹ کر رہی ہوتی ہیں ایکسچینج کر رہی ہوتی ہیں سو یہ آلٹرنیشن آف جنریشن کہلاتا ہے پولپ کیا چیز ہے پولپ ٹیوب لائک زوائیڈز ہوتے ہیں میں نے آپ کو زوائیڈز کی بارے میں بتایا کہ کالونی کے اندر پائے جانے والے جو انڈیویولز ہوتے ہیں ڈیئر سٹورنٹس وہ زوائیڈز کہلاتے ہیں پولپ کیا ہوتی ہے سیزائل ہوتی ہے یہ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے ایک جگہ پر جو ہے نا وہ لوکوموشن شو نہیں کرتی اور میڈوزا کی بات کریں تو میڈوزا جو ہے نا امریلہ لائک زوائیڈز ہوتے ہیں ان کے ڈائیگرام بھی میں نے آگے بنائیے وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا اسے بھی یہ کانسیپٹس مزید کلیر ہو جائے گا آپ کو تو میڈوزا ہمارے پاس امریلہ لائک زوائیڈز ہوتے ہیں یہ ڈائیوشیس ہوتے ہیں اور فری سویمنگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ گیسٹو ڈرمس آف آل نائیڈیرینز لائن گیسٹرو واسکولر کیوٹی گیسٹو ڈرمس جو کہ انر لیئر بنا رہی تھی انر لیئر تھی انڈو ڈرمس سے بننے والی جو لیئر تھی گیسٹو ڈرمس نائیڈیرین کے اندر وہ کیا بناتی ہے گیسٹرو واسکولر کیوٹی بناتی ہے گیسٹرو واسکولر کیوٹی تین طرح کے فنکشن پر فارم کرتی ہے اس کا پہلا فنکشن جو ہے نا وہ ہے ڈائیجیشن دوسرا فنکشن ہے گیسیس ایکسچینج اور تین ہوں کامو کیا ہو رہے رہے ہوتے ہیں گیسٹرو واسکولر کیوٹی سے بناتی ہے جو کر nous آئیں گیسٹ Laurie س ہوتے ہیں جو کہ نائڈیرین کے اندر کی فیڈنگ لیول کنسیڈر کی جاتی ہے جن کو ہم کیا سمال کرسٹیشنز ہیں اور ان کو کیپچر کرنے کے لیے اگین وہی بات نیمیٹو سسٹ ہوتے ہیں نیمیٹو سسٹ ڈیویلپ ہی نا کیپسول جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیمیٹو سسٹ کیپسولز کے اندر ڈیویلپ ہوتے ہیں جو کہ جن کے اوپر ایک کیپ جو ہےنا ایک لیڈ ہوتا ہے جس کو اپر کولم کہتے ہیں اپر کولم اپر کولم جو ہےنا یہ اس وقت ریموو کیا جاتا ہے جب نیمیٹو سسٹ باہر آتے ہیں اور جو ہےنا یہ پریے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کرنے کے بعد اس کو پیرلائز کرتے ہیں اور اس کو انجیسٹ کیا جاتا ہے جب بھی جو ہےنا نیمیٹو سسٹ سے پیرلائز ہونے والا جو پریے ہوگا وہ ان کی باڈی کے اندر انٹر ہوگا تو اس کے بعد دیجیشن کا پروسس جو ہےنا وہ کیا ہو جاتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سپورٹ کے لیے اس میں ہیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن اگزیسٹ کرتے ہیں نائیڈیرین کے جو میمبرز ہیں ان کا جو سکیلیٹن ہے وہ ہیڈرو سٹیٹک ہے وہ یعنی کہ واتر فیلڈ سکیلیٹن کہلاتا ہے ہیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن ہے لوکوموشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو پولپس ہیں یہ سومر سالٹنگ جو ہےنا لوکوموشن کرتی ہیں کلابازیوں کو کہتے ہیں یعنی کہ بیس سے تینٹیکلز کی طرف تینٹیکلز سے دوبارہ بیس یعنی کہ بیس سے موف کریں گے تو تینٹیکلز کی طرف تینٹیکلز سے پھر بیس یعنی کہ یہ کلابازی ہیں جس کو کہتے ہیں اس طرح کی جو ہےنا مومنٹ جو ہےنا پولپس شو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میڈوزا ہے یہ سویمنگ کرتے ہیں فلوٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ دونوں کی ان کے دونوں جو زوائیڈز ہیں دونوں ٹائپس کی جو زوائیڈز ہیں پولپ اور دوسرا میڈوزا ان دونوں کی جو لوکو موشن ہے وہ ڈیفرنٹ کائنٹس کی ہے ڈیفرنٹ قسم کی ہے اور میڈوزا کی جو لوکو موشن ہے وہ سویمنگ ہے فلوٹنگ ہے ان دا ایکویٹک انوائرمنٹ اس کے بعد ہے دیر سٹورنٹس کوارڈینیشن کوارڈینیشن کے لیے اس میں نرف سیلز پائے جاتے ہیں اور یہ اپیڈرمس کے بلو اگزیسٹ کرتے ہیں اور یہ کوارڈینیشن میں انوالو ہوتے ہیں کوارڈینیشن سے مراد یہ ہے جو ہے نا پری کو ڈیٹیکٹ کرنا اس کے لیے دیفرنٹ جو سٹیمولاس ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ریگولیٹ کرنا سینس کرنا وہ کوارڈینیشن میں آتا ہے اس میں اس کے لیے سینس آرگنز بھی اگزیسٹ کرتے ہیں ریسیپٹرز آر دیسٹریبیوٹڈ اپون دا بوڈی سرفیس فور ریٹیکٹنگ ویریس سٹیمولاس انگلیوڈنگ کیمیکلز ان کے دیفرنٹ کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ریسیپٹرز بھی جو ہے نا وہ ان کے اوپر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریپروڈکشن ریپروڈکشن اس میں دو طرح سے ہوتی ہے سیکشوال بھی ہے اور اسیکشوال بھی ہے سب سے پہلے ہم سیکشوال ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈائیوشیس ہوتے ہیں اگز اینڈ سپرم ریلیزد انٹو دا گیسٹرو واسکلور کیاوٹی اگ اور سپرم گیسٹرو واسکلور کیاوٹی کے اندر ریلیز کیا جاتے ہیں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ وارٹر کے اندر یعنی کہ ایکویٹک میڈیوم کے اندر بھی ریلیز کیا جاتے ہیں اور اگ جو ہے نا کچھ سپیشیز کے اندر گیسٹرو واسکلور کیاوٹی کے اندر ریٹین رہتا ہے اور پھر ان کی فرٹیلیزیشن ہوتی ہے اور فرٹیلیزیشن کے نتیجے میں بلاسٹولا سٹیج جو ہے نا لارلی ڈیویلمنٹ میں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمارے پاس ایک لاروہ ڈیویلپ ہوتا ہے جو کہ ویری سپیسیفک ہے جو کہ نائیڈیرین کے اندر ہی اگزیسٹ کرتا ہے وہ پلینولا کہلاتا ہے بیسیکلی پلینولا جو ہے نا یہ ایک کریکٹریسٹکس جو ہے نا لاروہ ہے جو کہ نائیڈیرین کا کریکٹر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سرفیس ہوتے ہیں وہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو ورڈز انٹیریئر وہ اندر کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں ان کی مائیگریشن کے نتیجے میں بلاسٹولا سٹیج سے ہم لارول سٹیج کی طرف آتے ہیں جو کہ پلینولا کہلاتی ہے یعنی کہ سرفیس سیلز کیا کریں گے مائیگریٹ کریں گے تو ورڈز انٹیریئر اور فائنلی سیلییٹڈ اینڈ فری سویمنگ لارول سٹیج آئے گی جو کہ پلینولا کہلائے گی بیسیکلی یہ پراسس سیکشل ری پروڈکشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے چونکہ یہاں سے ہمارے پاس پولیپس ڈیوائلپ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا اس میں ہے جو ری پروڈکشن وہ اے سیکشل ری پروڈکشن ہے اس میں جو ہے میں نے آگے جا کر اس کا پورا لائف سیکل بھی لیکچر کے انڈ میں اس سے بھی باتیں بڑی کلیر ہوں گی وہ میں نے یہاں پر بنایا ہے تاکہ آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ کلیر ہوں یعنی کہ پولیپ اور میڈوزا جو ہے نا وہ کس طریقے سے ڈیوائلپ ہوتے ہیں پولیپ سے جب میڈوزا ڈیوائلپ ہوتا ہے وہ اے سیکشل موڈ آف ری پروڈکشن سے ہوتا ہے اور میڈوزا سے جو پولیپ ہے وہ سیکشل موڈ آف ری پروڈکشن سے ڈیوائلپ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا جو اے سیکشل ری پروڈکشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی بڈنگ کے ذریعے ہوتی ہے پولیپس کی جب بڈنگ ہوتی ہے ان کی یہ دیکھے گا کہ میڈوزا بڈنگ فرام دا باڈی وال آف پولیپ یعنی کہ پولیپ کی جو باڈی وال ہے وہاں سے بڈنگ کا فینومینا ڈیویلپ ہوتا ہے اور بڈنگ کے نتیجے میں میڈوزا سٹیج ڈیویلپ ہوتی ہے ہاؤیور میڈوزا جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ اس کے اندر ایگ اور سپرم ڈیویلپ ہوں گے تو وہ پولیپس کے اندر جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس جنرلائزڈ نائیڈیرین لائف سیکل ہے اس میں یہ آپ کو پولیپ دکھائی دے رہا ہے پولیپ کا یہ ماؤت ہے اور اسی طریقے سے اس کے اوپرہ تینٹیکلز پریزنٹ ہیں اور یہ گیسٹرو واسکولر کیوٹی ہے تو پولیپ کے اندر برڈز ڈیویلپ ہوں گے یعنی کہ اس کی بوڈی جو والز ہوگی وہ آئیسولیٹ ہوگی برڈز ڈیویلپ ہو کر وہ آئیسولیٹ ہوں گے اور جب وہ آئیسولیٹ ہوں گے تو وہ نیکسٹ جو زوائیڈز ہے جس کو میڈوزا کہتے ہیں میڈوزا کو جو ہے نا وہ ڈیویلپ کریں گے میڈوزا کی مورفولوجی آپ دیکھیں تو یہ امبریلا لائک ہے اور اس کا جو ماؤت ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے لیکن جو پولیپ ہے اس کا جو ماؤت ہے وہ اپ ورڈ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے گا اس میں یہ میزوگلیا ہے اس کے علاوہ گیسٹرو واسکولر کیوٹی اس میں اگزیسٹ کر رہی ہے اور ماؤت اس کا ڈاؤن ورڈ ہے اور ٹینٹیکلز اس میں پریزنٹ ہے تو پولیپ سے یعنی کہ اس ایکشولی جو ہے نا بڈنگ کے تھروں میڈوزا ڈیویلپ ہوگا اور میڈوزا کے اندر جو ہے نا ایگ اور سپرم پروڈیوز ہوں گے اور جو سپرم ہوں گے وہ ایکویٹک میڈیم کے اندر سام ٹائم ریلیز کر دیے جاتے ہیں لیکن جو ایگ ہوتا ہے وہ گیسٹرو واسکولر کیوٹی کے اندر ریٹین رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی فرٹیلیزیشن ہوتی ہے یعنی کہ سیکشول موڈ آف ریپروڈکشن جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ کیری اون ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو آلٹرنیشن آف جنریشن کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں چونکہ اس میں دونوں جو ہے نا پولیپس بھی ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پولیپ ڈیویلپ ہوا پولیپ کے اندر اگین ایسیکشول موڈ آف ریپروڈکشن ہوگی تو اسے میڈوزا جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جائے گا ہی ان کے میڈوزا سے پولیپ پولیپ سے اگین میڈوزا سٹیج ڈیویلپ ہوگی یعنی کہ ایسیکشول موڈ آف ریپروڈکشن اور دین ہمارے پاس کیونسی ہوگی سیکشول موڈ آف ریپروڈکشن اس کے اندر کیریون ہوگی تو اس طریقے سے الٹرنیشن آف جنریشن کا کونسیپٹ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ہے اس کا ایک جنرلائزڈ نائیڈیرین کا لائف سیکل جس میں آپ نے دیکھا کہ پولپس سے میڈوزا کس طریقے سے ڈیویلپ ہوا اور میڈوزا سے اگین ہمارے پاس جو پولپس ہے وہ کیسے جو ہے نا وہ ڈیویلپ جو ہے نا ہوتا ہے وارٹر میڈیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے چونکہ کیمیکلز سم ٹائم جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایگور سپرمون کی ڈیٹیکشن کے نتیجے میں جو ہے نا ان کی فرٹیلیزیشن جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اسی طریقے سے نیکسٹ کومن اگزیمپلز ہیں کومن اگزیمپل میں اوبیلیا ہے اوبیلیا کے اندر دو طرح کے زوائیڈز بنتے ہیں گیسٹروزوائیڈ اور جو دوسرا زوائیڈ ہوتا ہے اس کو گونوزوائیڈز کہتے ہیں گیسٹروزوائیڈ فیڈنگ پولیپ ہے گونوزوائیڈ ریپروڈکٹیو پولیپ جو ہے نا وہ کہلاتا ہے اوبیلیا کے اندر دو طرح کے زوائیڈز گیسٹروزوائیڈ اور گونوزوائیڈز گیسٹروزوائیڈ فیڈنگ سٹیج آف پولیپ ہے اور گونوزوائیڈز ریپروڈکٹیو سٹیج آف پولپ کہلاتی ہے یعنی دونوں سٹیجز ہیں جو کہ اس میں اگزیسٹ کرتی ہیں فیڈنگ سٹیج ہے اور دوسری جو ہے نا ریپروڈکٹیو سٹیج ہے جو کہ گونوزوائیڈز جو ہے نا کہلاتی ہے اوبلیا کے کیس میں نیکسٹ ہے ہائیڈرا ہائیڈرا is also the example of نایڈیریان اس میں میڈوزا سٹیج اگزیسٹ نہیں کرتی سو اس میں جو سیکشول ریپروڈکشن ہے وہ پولپ کے اندر ہی ہو جاتی ہے یعنی کہ پولپ کی سٹیج پر بھی ہو جاتی ہے یہ میڈوزا لکھا ہوگا ہے یہاں پر میڈوزا نہیں پولپ آنا چاہیے تو اس میں سیکشول ریپروڈکشن آپ اس کی کریکشن کر لیں گے تو سیکشول ریپروڈکشن جو ہے نا وہ بیسیکلی میڈوزا کی سٹیج کے اوپر ویسے تو جتنے بھی میمبرز ہیں ان میں میڈوزا کی سٹیج پر ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہائیڈرا کے کیس میں پولپ کے اوپر ہی سیکشول ریپروڈکشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے سی این مون یہ ایک سولیٹری لارج اور کلرفل اینیمل ہوتا ہے they remain attached with solid substrate اور یہ سبسٹیٹ کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے پولپ کی وہ پیڈل ڈسک کے ذریعے ہوتی ہے اور سم ٹائم یہی پیڈل ڈسک جو ہے نا برڈز کی صورت میں آئیسولیٹ بھی ہوتا ہے اور میڈوزا سٹیج ڈیویلپ کرتا ہے یعنی کہ دونوں اس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ریپروڈکشن میں اندر انوالو ہوتے ہیں ہوفیلی آپ کو یہ لیکچر جو ہے نا سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی ہوفیلی کہ آپ کو یہ باتیں جو ہے نا انڈرسٹینڈ آپ نے کی ہوں گی اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا ڈائریکٹلی جو ہے نا میسج کر سکتے ہیں اور آپ کی کنفیجن کو جو ہے نا تاکہ دور کیا جا سکے تو آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ جو ہے نا وہ فریلی جو ہے نا مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں